میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہر ملزم کو ایک تطیمہ بیان کے ذریعے ہم بھی ویسے تو پی ٹی آئی والے سارے تطیمہ بیان کے ڈسے ہوئے ہیں لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا بائی گوٹ میں نے وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو تطیمہ بیان میں نامجد کر کے ان کو ملزم بنایا گیا اور تطیمہ بیان ہے کیا تطیمہ بیان یہ ہے کہ دو سال پہلے کی ایف آئی آر مجھے گرفتار کیا ادھر پیٹھا ہوا ایک ایسے ہی وہ لکھ رہا تھا کہ تطیمہ بیان پرانی ڈیٹوں میں تو کیا جو تطیمہ بیان ہے جس دن تطیمہ بیان لکھا جائے اسی دن اس کو ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے کیا ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہے کیا ہمارے پاس ججز نہیں ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ دو سال بعد ایک بندہ ڈیڑھ سال پہلے کے پرچے میں یہ ڈیڑھ سال پہلے کا ایک تطیمہ بیان خود لکھتا ہے اور خود لکھ کے اس میں لوگوں کو نامزد کر دیتا ہے تو یہ دو دو تین تین سال بیک ڈیڑھ در میں تطیمہ بیان کے لیے یہ سب سے بہترین حال ہے کہ جب بھی تطیمہ بیان لکھا جائے تو اس کو ریجسٹر کیا جائے اگر وہ ریجسٹر نہیں ہوتا تو اس کو بالکل نہ مانا جائے آج بھی اگر آپ تطیمہ بیان کٹھے کر لیں سارے کے سارے اور ان کا فرانزک کرا لیں ہینڈ رائٹنگ کرا لیں اور شاید وہ بندہ اس وقت موجود بھی نہیں ہوگا شاید وہ بندہ اس وقت ٹرانسفر ہو گیا ہوگا جس وقت تطیمہ بیان لکھا گیا ہوگا ہینڈ رائٹنگ کسی کی ہوگی نام کسی کا ہوگا تو اگر آپ تطیمہ بیانوں کا فرانزک کرا لیں تو آدھے جرم آپ کے آپ کے آدھے تھانے خالی ہو جائیں گے تھانوں میں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیگ نہ ہیں ان کو صرف یہی در ہے کہ ان تطیمہ بیان میں اور نامعلوم میں مجھے ڈال دیا جائے گا اور پھر میں پیسے لے کر پولیس کے پیچھے بھاگوں گا کہ یہ لو پیسہ میرا نام نکال دو یہ لو پیسہ ریکووری نہ ڈالو اس کے بعد سر ریمان میں نے دیکھا کہ جب میں حوالات میں بند تھا تو غریب آدمی کو تو پہلے ریمان کا نہیں پتا تو جب وہ کچھری جاتا تھا اس کو ہتھ کڑیا لگا کے جب میں واپس ہوا آتا تھا تو میں پوچھتا تھا ہاں یار تمہارا کیا بنا ہے تو مجھے کیا پتا میرا کیا بنا ہے اس کا ریمانڈ ہو کے آیا ہے دس دن کا تیم دن کا دو دن کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور میں آپ کی طلاق کے لیے بھی ارز کر دوں پارلیوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ جناب آپ کے ان پولیس ٹیشنوں میں تیس تیس دن سے بغیر گرفتاری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گرفتاری ڈالنے کا بھی پیسے مانگے جاتے ہیں سر اور میں اس کے بعد ایک شناس پریڈے کا مل ہے یہ ساری چیزیں اس پہ ہم ایوان میں اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تیس تیس دن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شناس پریڈ نہیں ہوتی کیونکہ شناس پریڈ والا مجرم بھی نظم بھی ہو سکتا ہے اور بے گناہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے تیس دن کا کون ذمہ دار ہے وہ تیس دن بیٹھا ہے تو تیس دن میں اس کے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی اس کے کسی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی لیکن شناس پریڈ کے نام پہ جو کیونکہ شناس پریڈ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ گرفتاری ہوتی ہے آپ کی تصویر اترتی ہے جب آپ کی تصویر اتر گئی تو پھر شناس پریڈ کیسی اس کو جیل میں بھیل دیا مدعی کو تصویر دکھا دی پولیس والا اگر کسی ایف آئی آر کا مدعی ہے تو اس کو تصویر دکھا دے جاری کہ یہ اندر جاؤ گے یہ بندہ ہوگا اور اس کو تم نے ناوزد کر دینا ہے میں نے خود دیکھا وہاں پہ کہ کئی بے گناہ لوگوں کو بھی اور انہوں نے اٹھ کے کہا ہے کہ تمہارا اور میرا جو حساب ہے وہ یوم حساب دے ہوگا لیکن ہم یہ در کیا کر رہے ہیں کہ شناس پریڈ جیسے کیونکہ دنیا ایک نئے ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے ایک نئے سافٹ ویئر کی جرفتے جا رہی ہے لیکن ہم ابھی پرانے بسینے ہیں تصویر تو ہم نے لے لی لیکن شناس پریڈ کا پروسس جو ہے وہیں کا وہیں ہے اور یہ جو ہمارے بائیس سال کے اٹھارہ سال کے بچے وہاں پہ آتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ون ایک بچہ صرف ون نے کر رہا ہے کیونکہ ادھر بیریہ کی نئی ایک سڑک بنی ہے وہاں پہ لکھا نہیں ہوا کہ موٹر سیکل نہیں جا سکتے وہ اس پہ چلا جاتا ہے اس پہ اس کا سی آر او بنا دیا جاتا ہے ون وے پہ اور اس کو کہا جاتا ہے بیس ہزار پیاد دو تب تمہیں چھوڑیں گے اس کی ماں بیوہ میرے سامنے جیل کے باہر رو رہی تھی کہ یہی بچہ ہے یہ ون ویلنگ نہیں کرتا میرے لیے انڈرائیو کرتا ہے اوپر کرتا ہے آٹھ سور پہ کماتا ہے اور یہ مجھے جب دیتا ہے تو میں تب کھانا پکاتی ہوں دو دن سے آپ نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے تو میں کسی کو کہہ کے اس بندے کا خوتہ جو ہے رہائی کا تفزہ دار بتایا کروا دیتا ہے تو یہ ہیں ہمارے تھانے اور میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے جس طرح ہمیں ہیلتھ کی ضرورت ہے اسی طرح اگر آپ نے لائن آرڈر کو انصاف کی نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو غریب آدمی کے لئے لیگل ایڈ سسٹم بنانا پڑے گا جب وہ ایک بچہ جس کو نہیں سمجھ ایک مجرم یا منزم وہ جاتا ہے تو کم از کم وہاں پہ سرکاری وکیل ایک طرف کھڑا آتا ہے تو دوسری طرف ایک لیگل ایڈ کے لئے دوسرا وکیل بھی کھڑا آنا چاہیے اگر وہ دس دن کاریمان مانگتا ہے تو وہ اس کے لئے اس کے قانونی حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہیے تو لیگل ایڈ سسٹم کے تحت نہ کوئی کسی غریب کی جس کے پاس وکیل نہیں ہے تو یہ کتنا کو خرچہ ہو جائے گا اگر تمام جتنی بھی عدالتی ہیں اس میں گورنمنٹ دو دو یا تین تین وکیل ہائر کر لیتی ہے جو ہر وقت ایسے لوگوں کے لئے موجود ہوں جن کا وقیل نہیں ہے تو وہ ان کو کم از کم ان کے لیگل رائٹ تو بتا سکتا ہے یا ساتھ نہیں ہوگا کہ ان کی حادری لگی یا سر ان کو باہر بے دیا جاتا ہے اور جب وہ تھانے میں پہنچ دیا تب تک ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ شنات پریڑ پہ چلے گئے ہیں وہ بری ہو گئے ہیں جو ان کا کوئی ریمانڈ ہو گیا ہے تر یا لیگل ایڈ سسٹم متعرف کرانا اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر آپ نے پنجاب سے لا آن آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی کے بل اور مہنگائی ڈکیتیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے تین چیزیں اور بڑی مس ہیں میں آخر میں بتانا چاہوں گا کہ جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں جس کو آپ منظم تھیراتے ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں جس کو آپ مجرم تھیراتے ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں میں نے چارٹر پڑا امریکہ کریڈا کا تو جب اس کو کرتے ہیں کسی بھی انسان کو تو ہتھ کڑی لگانے سے پہلے سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کس جرم میں چارج کیا جا رہا ہے نمبر دو اس کو بتایا جاتا ہے کہ you have right to remain silent you have right to have you have right to access to your liar تو یہ چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں تاکہ کوئی بچ اس کے خلاف عدالت میں جا کے استعمال نہ کی جا سکے اور مجرم ملزموں کے حقوق ملزموں کے حقوق کم از کم جو حوالات ہیں منصف صاحب جو حوالات ہیں ان میں ان کے حقوق جو ہے عویضہ ہونا چاہیے اور قیدیوں کے اپنے حقوق ہیں ان کو بھی حقوق عویضہ ہونے چاہیے اور آخر میں جیلیں آپ کی اتنی زیادہ اوور لوڈڈ ہیں چیرمن صاحب آخری بات آپ کی جیلیں اتنی زیادہ اوور لوڈڈ ہیں دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے لیکن وہاں کے سسٹم اتنے برے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں اکثری بہت زیادہ ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ اگر کچھ پہلی دفعہ چھوٹا مٹا جرم کرے تو اس کو کمیونٹی سینٹر میں بھیج دیں کمیونٹی سروس لگا دیں اس کی تین مہینے دو مہینے چار مہینے کی لاجبی نہیں اس کو دالت میں بھیجنا اگر وہ پھر کوئی ہلکا پھلکا جرم کرتا ہے اس کو ہاؤس ریسٹ کر دیں اس میں وہ کڑا لگ جاتا ہے ایک انسان کو تاکہ وہ اپنے گھر سے اگر باہر جائے تو ٹیگ اس کو کہتے ہیں وہ ٹیگ جو ہے وہ سگنل دے دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس پہ اگر وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو جیل توڑنے کا ہوتا ہے تو یہ اگر ہم اتنا خرچہ جیلوں میں کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو جیل میں بھیجنا چاہیے جو باقی جرم کی دنیا میں ہیں جو لوگ پہلی رفع کسی مجبوری کے تحت یا کسی بھی طرح اگر وہ کرتے ہیں جرم تو ان کو جو ہے کمیونٹی سینٹر جو ان کو ہاؤس ریسٹ کرنا چاہیے جن لوگ میں ان کو بھیجنا چاہیے جن کو جو ہے وہ واقعی ضرورت ہے اور آخر میں سر کہ کہتے ہیں جی تقریر بڑی ہو لی کرنی ہے کہ شاید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تطیمہ بیان جو ہے میرے خلاف پھر لکھا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ دو تو میں نے بھرے ہیں پرچے دہشت کر دی کے تو ایک اور تطیمہ بیان لکھا جا رہا ہو اس لیے تطیمہ بیان یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کے جرم کو عادے سے زیادہ الیمنٹ کر دے گا بہت شکریہ سپی کرنا پاکستان زمانباد شکریہ شکریہ